اب بڑھتے ہیں اگلی خبر کے طرف جو لندن کے مشہور نیوز پیپر دا ٹائمز سے جڑی ہوئی ہے لندن کے ٹائمز نیوز پیپر نے لندن کی ایک مسلم فاؤنڈیشن پر لگائے جھوٹے دعوے کے بعد ادا کیے پچاس ہزار پاؤنڈ جرمانہ دا ٹائمز لندن نے دسمبر 2020 میں یورپ پہنچنے کی کوشش کر رہے شمالی مائیگرینٹ کے بارے میں آرٹکل چھاپ کر لندن ایک مسلم فاؤنڈیشن جو پریشان حال لوگوں کی مدد کرتی ہے اس پر کرمینل ہیومن ٹریفکنگ یعنی انسانی سمگلنگ کے جرم میں ملی بھگت ہونے کا عارب لگایا تھا اور ساتھ ہی یہ بھی عارب لگایا کہ فاؤنڈیشن نے حالی میں روم کے سمندر میں مارے گئے لوگوں کے لیے بھی سفر میں استعمال ہونے والی بورٹ کے لیے پیسوں کی مدد کی تھی دا ٹائمز نے یہ آرٹکل گریگ سرکار کے منتری کے کمنٹ کے بنیاد پر لکھا تھا گریگ منسٹر نے دعویٰ کیا تھا کہ لندن کی مسلم فاؤنڈیشن جو لوگوں کی مدد کرنے کا کام کرتی ہے ان کے چیریٹی کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ وہ ریفیجیز کو سومالیا سے ترکی کے راستے گریز پہنچانے والے نیٹورکی کی مدد کرتے تھے لیکن جب یہ معاملہ کوٹ میں پہنچا تو ٹائمز نے یہ بات مانا کہ اس طرح کی غیر قانونی کام میں نہ تو فاؤنڈیشن کے صدر اور نائی فاؤنڈیشن شامل تھا آرٹکل کے سبجیکٹ سے شک کرنا کوئی ثبوت نہیں ہے جس کے بعد دا ٹائمز نے اپنا آرٹکل واپس لے لیا اور مانا کی آرٹکل سے بدنامی کی چھاپ جھلکتی ہے اور عزام نظر آتا ہے اپنی غلطی مانتے ہوئے دا ٹائمز نیوز پیپر نے ایک معافی نامہ بھی پبلش کیا اور پھر بھری عدالت میں فاؤنڈیشن کے صدر امام قاسم سے معافی بھی مانگی اور ساتھ میں پچاس ہزار یورو پاؤنڈ کا جرمانہ ادا کرنے کی بات کہ جو انڈین روپیز میں پچاس لاکھ سے زیادہ ہوتا ہے امام قاسم نے میڈیا کو بتایا کہ انہیں اس فیصلے سے بڑی رات ملی ہے انہوں نے کہا اس فیصلے سے کافی خوشی محسوس ہوئی ہے ہم پر لگے جھوٹے آروپوں کے وجہ سے بہت پریشان تھے ہم لوگ لیکن سچائی سامنے آگئی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جرمانے کے سارے پیسے فاؤنڈیشن میں جمع کرائیں گے اور اس پیسے سے لوگوں کی مدد کریں گے آپ کو بتا دیں کہ آئے دن دنیا کے اکثر میڈیا اسلام اور مسلمانوں سے جڑی آگنائزیشن پر کافی جوٹے اور بے بنیاد الزام لگاتے ہیں انہیں جوٹے آروپوں اور پروپیگنڈوں کے وجہ سے غیر مسلموں میں اسلام اور مسلمانوں کو لے کر نفرت بڑھتی جا رہی ہے اس لئے جب بھی ایسا کچھ ہو تو قانونی کا روائی ضرور کرنی چاہیے اور ہماری عدارتوں کو بھی چاہیے کہ انصاف سے کام لیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں